اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے پی پی ایسی کے طرح کسی بھی پوسٹ میں اپلائی کرنے کا طریقہ گار کیا ہے سب سے پہلے آپ نے گوگل پر جانا ہے پی پی ایسی لکھنا ہے پی پی ایسی لکھنے کے بعد نیچے سرچ سرچ کا جو بٹن بانا گوس پر کلک کریں گے پھر یہ فرس ویب سیٹ ہے پی پی ایسی ڈاٹ جی اوپی ڈاٹ پی کے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے ویب سیٹ اپن ہو جائے گے یہ ویب سیٹ آپ چیک کر لیں افیشل لنک اس طرح سے آ جائے گا نیکسٹ جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ اپلائی آن لائن جو ہے وہ اس کا بٹن بنا ہوا ہے اس پر کلک کریں گے اپلائی آن لائن پر اس کے بعد لسٹ آف پوسٹ آ جائے گی جتنی ہی پوسٹ ہے یہاں پہ جس پوسٹ میں آپ لوگ اپلائی کرنے چاہ رہے اس پر کلک کریں گے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ڈیٹیل جائے وہ ساری یہاں پہ ڈیپارٹمنٹ پہ آپ لوگ پوسٹ جو ہے وہ چینج کرنا چاہ رہے اس پہ بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ اسسٹنٹ آہ کلک کی ہے آپ لوگ جو ہے وہ کیس نمبر اور جتنی پوسٹ ہے ساری ڈیٹیل آپ کے پاس آ جائے گی ایج ریکوائرمنٹ کتنی ہیں کوالیفکیشن کتنی ریکوائرمنٹ ہے یہ ساری ڈیٹیل یہاں پہ آ جائے گی اس کے بعد آپ نے پروسیڈ پہ کلک کرنا ہے یہ پروسیڈ نیچے بنا پروسیڈ کا بٹن نیکسٹ آپ کے پاس آئی کنفرم یہ چیک لیس پہ کلک کرنا ہے چیک لیس پہ کلک کریں گے نیچے اپلائی آن لائن کا اپشن ہے یہ آپ لوگ ہدایت بھی پڑھ لیں کہ سپیلنگ بسٹیک نہ ہو اس میں کوئی بھی آن لائن اپلائی کرنے کے لیے کوئی بھی غلطی آپ کی جو ہے وہ ایڈٹ ہو جائے گی بعد میں آخری طریق سے پہلے پہلے اس کے بعد جو آپ نے سیم نمبر دینا ہے وہ کسی بھی نیٹ ورک پہ کنفرٹ نہ ہو یہ ساری انسٹرکشن آپ لوگ یہاں سے پڑھ لیں کیونکہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو بعد میں آپ کو نا پتا چلا تو پھر بعد میں ایشو بنتا ہے آپ ٹیسٹ پاس کر لیں انٹوی ہو جائے تو وہ ایک جو ہے وہ ایشو بن جاتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ پہلے چیک کر لیں نیچے اپلائی آن لائن پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں بھی آپ کے پاس نیا پی ہے جو پنا چاہے گا یہاں بھی پہلے آپ نے آئی ڈی گارڈ نمبر جو ہے وہ وید ڈیشیز لکھنا ہے شناکتی گارڈ کا نمبر ڈیشیز کے ساتھ لکھنا ہے سیکنڈ نمبر پہ آئی ڈی گارڈ کا نمبر جو ہے وہ آپ نے وید ڈاوڈ ڈیشیز اس میں ڈیشیز نہیں آئیں گے ایسے لکھنا ہے اس کے بعد نیکس کریں گے تو ایمیل اڈریس آپ نے لکھنا ہے پھر نیچے موبائل نمبر موبائل نمبر وہ دینا ہے جو کسی اور نیٹورک پہ کنورٹ نوم پہ نیچے پرسیڈ کا بٹن ہے جب آپ موبائل نمبر لکھ لیں تو پرسیڈ کے بٹن پہ کلک کر لیں زیرو تری کے بعد آپ نے اگر ڈیرو تری ہنڈر ہے تو ڈبل زیرو لکھ دیں گے وہ چھوٹے کھانے میں بڑے کھانے میں جو باقی نمبر ہے وہ آجائے گا اس کے بعد لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے پرسیڈ کرنا ہے اس کے بعد یہ ویریفائی اگر چینج کرنا ہے تو چینج پہ کلک کریں گے نہیں تو ویریفائی کر دینا آپ نے ایمیل اڈریس اور موبائل نمبر یہ دیان سے لکھ رہے گی اس پہ آپ کو ٹوکن نمبر رسیب ہونا ہے اور اپلیکیشن آئی ڈی بھی یہ آپ کو نیکس کام آتی ہے اس کے بعد نیکس ٹو ہے وہ جنڈر فلیک کریں گے اس کے بعد اس کے بعد نیکس ٹو ہے وہ اگر آپ جو ہے وہ گورنمنٹ ایمپلائی ہے تو یس کریں گے نہیں تو نو کر دیں گے اس کے بعد نیکس ٹو ہے وہ اگر آپ لوگ سپیشل پرسن ہے تو یس نہیں تو نو کر دیں گے پرسیٹ پر کلک کریں گے نیچے پر اس کے بعد اپلیکنٹ کا نیم آ جائے گا جو بھی آپ کا نام ہے وہ لکھیں گے نیم اوف در لیجن آ جائے گا رلیجن پہلے سیلیک کریں گے مسلم ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نیچے نیم اوف در لیجن وہ اسلام یا جو بھی وہ نیچے سے سیلیکٹ ہو جائے گا اگر نون مسلمات ادھر لسٹ آ جائے گے آپ نے سوال سے سیلیک کر لینا سی این ایسی شناختی گارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ آپ نے سیلیک کرنی یہاں سے جو بھی آپ کے آئی ڈی گارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ لکھیں گے آئی ڈی گارڈ کے اوپر لکھے ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے نیکسٹ ہے وہ پوسٹل اڈریس جو آپ کا پوسٹل اڈریس ہے وہ لکھیں گے فون نمبر ہے تو لکھ دیں نہیں تو یہاں پہ لکھنے کے ضرورت نہیں کیونکہ جس پہ سٹار آ رہا ہے نا سٹار بنا وہ آ رہا ہے وہ ضروری ہیں جن پہ نہیں ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے نیکس موبائل نمبر جو آپ نے پہلے سے ایمیل ڈریس دیا وہ آ جائے گا ڈومی سائل ڈسٹرک آ جائے گا جو بھی ڈومی سائل ہے اس کے بعد اوپر فادر نے ایمی لکھنا آپ نے اور نیچے پھر آپ کے ڈومی سائل ایشو ڈیٹ جس ڈیٹ کو ڈومی سائل آپ کا ایشو ہے وہ ڈیٹ سلیک کریں گے اس کے بعد سنگل ہے رائی سنگل ہے یا میرڈ ہے بیسک سی ڈیٹیل ہے یہ ساری یہ سلیک کریں گے اس کے بعد اس کو نہیں چھیڑنا آپ نے نیکس آ جائے گا جی نمبر آف چانسز اویل فار دی پوسٹ اگر آپ نے پہلے بھی اس پوسٹ کا ٹیسٹ دیا ہوئے اور آپ کے چالی سے مارکس کام گئے ہیں تو وہ وان لکھیں گے نہیں تو زیرو ہی کرتے ہیں آپ نے اس میں تین چانس ہوتے ایک پوسٹ کے لیے اگر آپ نے پہلے کوئی چانس آ جائے گا تو زیرو چانس آ جائے گا اس کے بعد نیکسٹ میں وہ سیٹی سلیکٹ کریں گے جس سیٹی میں آپ نے ٹیسٹ دینا ہے فیصل آباد ہے لاہور ہے یہاں راول پنڈی ہے جو بھی آپ کا ہے اس کے بعد نیکسٹ آ جائے گا جی یہ آ جائے گا اس کے بعد اگر کوئی امیدوار اپنا پہلے سے منتخف شدہ سینٹر بدلنا چاہتا ہے تو اس کو اس کی درخواست صرف اس شرط پر قبول ہوگی جو ڈیٹ جو ہے وہ ٹیسٹ کی اس سے پہلے پہلے آپ لوگ جو ہے وہ درخواست دے سکتی ہیں یہ اس کے بعد ہے جی آن لائن پیمنٹ فی بلکہ کوشش کریں کہ پہلے جو آپ نے فرس ٹائم ٹیسٹ سینٹر سلیکٹ کیا ہوئی انہیں تو بعد میں ایشو بنتا ہے آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لے ہو جاتا ہے ٹیسٹ سینٹر چینج تو لیکن آپ کوشش کریں کہ پہلے ہی ہو جانے تو پہلے جتنی جلدی ایس سول ایس پوسیبل اپلیکیشن دے گا تو ٹیسٹ سینٹر چینج ہو جائے گا اس کے بعد یہ فیس کی ڈیٹیل آجائے گے فی کی ساری جی آب لوگ اس کو موبائل اپلیکیشن جسکیج پی کر سکتے ہیں ایزی پیسے سے بھی اور موبائل بینکینگ آپ پہ وہاں سے ہو رکھ سکتے ہیں پی اے سائی ڈی جنریٹ ہوگی ہے اس کی پی ای سائی ڈی نمبر آر하하ہ را ہے وپر آپ کے پاس ٹاپ پہی یہ پی اے سائی ڈی آپ جائز کی اپلیکشن اوپن کریں گے جائز کی اپلیکشن کوھوٹرے گیا لیئے اس کے بعد جو ہے وہ انیچی آی ہوں گے یہاں پہ آپشن ہے جی اک گورنمنٹ پیمٹ کا ہے یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ گورنمنٹ پیمٹ پہ کلک کریں گے نیچے جائیں گے یہاں پہ آپ کو آپشن ملے گا جی او پی بی گورنمنٹ آف تا پنجاب پی آر اے کا بھی آپشن ہے جی او پی ایکسسائیز اینڈ ایکسسٹیشن کا بھی ہے آپ نے جو سیکنڈ نمبر ہے اس پہ کرنا ہے جی او پی بی یہاں پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے پی ایس آئی ڈی لکھنی ہے پی ایس آئی ڈی لکھیں گے یہ آپ کے پاس ڈیٹیل شو ہو جائے گی جتنی فیئی ہے وہ آ جائے گی مجھ سے سکس اڈرڈ آئی یہاں پہ فیفٹین روپے ایکسے لیتے ہیں پندرہ روپے وہ کنفرم کریں گے پیمٹ کو پیمنٹ کنفرم کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کی پی جو ہے وہ پی ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ توڑی دیر میں اس کو پیج کو ریفرش کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے پی پی ایسی کی فیسٹ جو ہے وہ پی ہوئی شو ہو جائے گی اس کے بعد نیکس کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی پکچر ایک اپلوڈ کرنی ہے اور ایک آئی ڈی کارٹ کی پکچر اپلوڈ کرنی ہے اس میں یہ سائز بھی دیا ہو ہے پکچر جو ہے وہ کونسی ہونی چاہیے جے پی جی اور اس کا پکچر کے آپ کو دیمینشن وغیارہ بھی دی ہوئی ہے کہ کتنی اس کے دیمینشن ہونی چاہیے اور یہ جے پی جی ہے فارمیٹ اس کا نا سکسٹی کے بی سے زیادہ نہ ہو ساٹھ کلو بائٹ پکچر کا سائز ہونی چاہیے اگر سکسٹی کے بی سے زیادہ ہوگی ہمارے پاس نعملی جو ہے وہ ایم بیز میں پکچر ہوتی ہیں یا کے بی میں ہوتی ہیں تو سکسٹی کے بی سے سائز زیادہ ہی ہوتا ہے آپ اس کو پکچر سائز ریڈیوز گوگل پہ جو ہے وہ لکھیں گے تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ ویب سیٹ آ جائے گی پکچر سائز ریڈیوز سر یہ لکھیں گے اس کے بعد نیچے آ جائیں یہاں پہ ڈیفرنٹ ویب سیٹ ہے آپ لوگ کسی پہ بھی کلک کر کے یہ ہم لوگ جو ہے ریڈیوز سر ریڈیوز ایم جیس ڈاٹ کام پہ کلک کرتے ہیں فار ایزمپل جب اس ویب سیٹ پہ کلک کریں گے ہمارے پاس ایک نیا پیج اپن ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ پکچر براؤز کرنی ہے جو بھی پکچر ہے براؤز کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ ایمج کرنا ہے سیلیکٹ ایمج جو بھی آپ ایمج جو ہے وہ جس کا سائز ریڈیوز کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ سی طرح رہنے دے اس کو ری سائز ایمج پہ کلک کریں گے ری سائز ایمج پہ کلک کریں گے تو جو پکچر ہوگی اس کا سائز جو ہے وہ سکسٹی کے بھی سے لیس ہو جائے گا تو آپ لوگ اس کو ڈاللونڈ ایمج پہ کلک کریں گے ڈاللونڈ ایمج پہ کلک کریں گے وہ آپ کے پاس ایمج آ جائے گے تو یہاں پہ آپ لوگ وہ چوز اور اپلوڈ پکچر یہاں پہ کر دیں گے اسی طرح آئی ڈی گارڈ نائی سیکھا فرنٹ جو ہے وہ فرنٹ پکچر آئی ڈی گارڈ کی وہ اپلوڈ کریں گے اور نیچے دیکھیں فی پیڈ سکسیسفولی کا میسیج سوری آپ کو شو ہو رہا ہے ٹیکس فی پیڈ سکسیسفولی گرین کلر ہوئے جو فی پیڈ پہلے ہو جاتی ہے جو پہلے آپ نے کیا ہے اس پروسی سے پہلے اس کے بعد آ جائے گی ایڈکیشن ریکارڈ یہ دونوں کام کر لیں گے آپ لوگ تو آپ کے پاس ایڈکیشن ریکارڈ آ جائے گا اس کے بعد اس پہ کلک کریں گے نیچے میٹرک انٹرمیڈیٹ اور بیٹلر آ جائے گا اور پرسیٹ فردر کریں گے اس کو اس کے بعد پرسیٹ فردر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نیکس جو ہے وہ ون بائی ون اپنی ڈگری ایڈ کرنی ہے پہلے میٹرک ایڈ کریں پرسیٹ فردر بھی کلک کیا یہاں پہ میٹرک آ گیا اس کے بعد میٹرک کلیشن اوپر سلیکٹ ہو گیا بائیس جو ہے وہ بورڈ جو ہے وہ آپ کا جو بھی ہے فیصلہ باد ہے گجرہ والا ہے لاہور ہے سائی والا ہے وہ آپ سلیک کریں گے یہاں سے اور اس کے بعد یہاں پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ پر ایکزمپل لاہور کرنا ہے لاہور پہ کلک کریں گے تو بائیس لاہور نیچے آ گیا میجر سبجیکٹ ہون سے ہے آرٹس ہے سائنس ہے جو بھی سبجیکٹ ہے وہ لکھیں گے سبجیکٹ لکھنے کے بعد نیچے آ جی ریزلٹ ڈیکلیئرڈ ہوں ریزلٹ سبجیکٹ لکھنے کے بعد ریزلٹ کی ڈیٹ لکھنے آپ نے جس ڈیٹ کو ڈیکلیئر ہوا پھر اینوال آئی یا سمیسٹر آئے وہ سلیک کریں گے یہ دیکھیں میجر سبجیکٹ فار ایکزمپل سائنس ہے اس کے بعد جو ڈیٹ ہے وہ لکھ لی آپ لوگوں نے اس کے بعد ڈیٹ لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے نیکسٹ ہے وہ اس میں یہ دیکھیں جو بھی پراپر ڈیٹ ہے وہ آپ لوگوں نے لکھنے ایسے ڈیٹ لکھنے کے بعد جو ہے وہ مارکس جتنے بھی آئے آپ کے وہ لکھیں گے اس کے بعد ٹوٹل مارکس یا ٹوٹل سی جی بھی جتنے پھر ڈویجن فرسٹ ہے سیکنڈ ایڈ 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 وہ میٹرک پہلے ایڈ کیا پھر آپ نے میٹرک کے بعد انٹر میڈیٹ ایڈ کرنا انٹر میڈیٹ پہ کلک کیا اسی طرح آپ کا بورٹ لکھ کر لیں گے بورٹ لکھ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نیکس میں ہے وہ اس میں یہاں پہ میجر سبجیکٹ انٹر میڈیٹ کے پری میڈیکل ہے آئیکم ہے کامرس ہے کمیٹر سائنس ہے آرٹس ہے جو بھی ہے یہاں پہ پہ ٹوٹل مارک اب ٹوٹل مارکس آ دیں گے اور پھر جو ہے وہڈویجن آ دیں گے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو بھی ہے پھر ایڈ 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 جو ہے وہ اس کو ویریفائی کر لیں جو آپ نے ایڈ ایڈ کی ہے اور یہ آٹومیٹکلی آپ کی اوپر جو ہے وہ ایڈ ہوتی جائے گی اس کو ایڈ کرنے کے بعد نیکسٹ آپ کی جو گریجویشن ہار سیٹ کی جو ہے وہ دیفرنٹ کولیفیکیشن ہوتی ہے اگر کوئی جونر کلرہ کی ہے ڈیٹ ایڈ ایڈ کی سیٹ ہے یا جونر پٹرول آفیسر ہے اس کے لیے بہت لئے انٹرمیڈ ایڈ ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ لوگ وہ ویریفائی کر لیں ویریفائی کرنے کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ یہاں پہ ایڈ سرویش رکارڈ آ جائے گا اگر آپ لوگوں نے گورنمنٹ ایمپلائی ہیں کئی پہ کام کیا ہوئے یا کر رہے ہیں وہ ایڈ کر دیں گے نہیں تو ناٹ اپلیکیبل ہو جائے گا اس کے بعد سبمیٹ اپلیکیشن پہ کلک کریں گے سبمیٹ اپلیکیشن پہ کلک کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سکسیسفلی سمیٹ ہو جائے گی یہاں سے تو اس پہ کلک کر دیں آپ لوگ تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سمیٹ ہو جائے گی اور آپ کے پاس جو ہے وہ اپلیکیشن آئی ڈی اور آپ کو میل بھی آ جائے گا میسیج بھی آ جائے گی اس طرح سے اپلیکیشن آئی ڈی آ جائے گی آپ کے پاس آپ کو اس کی میل اور ٹیکس بھی آ جائے گا اگر آپ اس میں چینجنگ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں بہت شکریہ سلام علیکم